اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پرویسر صحیح دیرانہ صادقہ شریفتی سلام آباد سے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چودری عبدالنجید صاحب ایک میگا پراجیکٹ لے کے آ رہے ہیں یہ پراجیکٹ کئی لحاظ سے اپنی احمیت کا حامل ہے سب سے بڑی اس کی احمیت یہ ہے کہ یہ چودری عبدالنجید صاحب کا پراجیکٹ ہے زیڈ ایم انٹرنیشنل کا پراجیکٹ ہے اور زیڈ ایم انٹرنیشنل کے جتنے بھی پراجیکٹ کے ساتھ مارکیٹ کے اندر ہیں ان سب کی خوبی یہ ہے کہ چودری صاحب جس پراجیکٹ کو شروع کرتے ہیں وہ اس پہ اتنی ڈیویلٹمنٹ کر دیتے ہیں اتنی ہارڈ ورکن کرتے ہیں کہ وہ پراجیکٹ ہنڈر پرسنٹ ڈلیور کر دیتے ہیں اور جو ریل سٹیٹ کی مارکیٹ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری کی ایک رپورٹ کے مطابق مارکیٹ کے اندر دو سو سے زیادہ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں اس وقت اور جن میں سے صرف فائیڈ فور ٹو فائیڈ پرسنٹ سوسائٹیز ایسی ہیں جو کمپلیشن کمپلیٹ ہو چکی ہیں یا کمپلیشن کی قریب ہیں نائنٹی فائیڈ پرسنٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں یہ اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری کی رپورٹ کے مطابق میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور چودری عبد المجید صاحب اسلام آباد کے اندر وہ نام ہے جنہوں نے جس پراجیکٹ کو شروع کیا اس پراجیکٹ کو ڈیویلپ کیا اس پراجیکٹ کو ڈیلیور کیا اور جن لوگوں نے اس پراجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے وہ لوگ نہ صرف یہ کہ مطمئن ہیں بلکہ مور دن فور ہنڈرڈ پرسنٹ تک پروفٹ انہوں نے ان پراجیکٹ سے آدم کیا یہی وہ کریری بیلٹی ہے چودری عبد المجید صاحب کی جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ایک حل چل ہے اور مارکیٹ کے اندر کہاں وہ انویسٹر ہو کہاں وہ ریلٹر ہو کہاں وہ ڈیویلپر ہو کہاں وہ بلڈر ہو اس کی زبان سے چودری عبد المجید صاحب کا اپ کمیگ پراجیکٹ کے بارے بھی کیوریز ہیں ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آفر اس پراجیکٹ کے اندر ایسی کیا پھوڑی ہے کہ جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ایک حل چل ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھ کروں کہ چوبیس سائے ایک ایسے وقت میں پراجیکٹ لے کے آ رہے ہیں جب چاروں اعتراف میں مارکیٹ بہت سلو ہے مارکیٹ ڈاؤن ہے بلکہ کئی پراجیکٹس ایسے ہیں کئی سوسائٹیز ایسی ہیں جو مائنس کی طرف چل رہی ہیں تو یہ ان کی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے اور انہی کی یہ کریٹیویٹی ہے یہ کریٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے موقع پر ایک پراجیکٹ لے کے آ رہی ہیں جبکہ مارکیٹ کے اندر ریل سٹیٹ جو ہے ایک نیگٹیو کی طرف جا رہی ہے یا مارکیٹ کے اندر ریل سٹیٹ جو ہے وہ اس وقت رکی ہوئی سیل پرچیز رکی ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر جاندک اس پراجیکٹ کا تعلق ہے یہ تھلی ایٹر چینج کے گردنواں میں یہ پراجیکٹ آئے گا ایک سائٹ پر اس کے آپ کہلیں کہ خیری مورتی پہاڑی کو ٹچ کرے گا یہ پراجیکٹ اور خیری مورتی پہاڑی وہ لوکیشن ہے موٹر وے کی سائٹ پر ایم ٹو موٹر وے کے پاس جس کو نیشنل پارک کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے اور یہ پراجیکٹ ٹوئنٹی فائٹ ٹو تھرٹی تھاؤزنڈ کنار پر مشتمل ہوگا اور اس پراجیکٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ چودری صاحب نے اس پراجیکٹ کی قیمتیں بہت مناسب رکھی ہیں اور قیمتیں نہ صرف مناسب رکھی ہیں کم قیمت کا پراجیکٹ ہوگا یہ بلکہ ڈیویلپمنٹ چارجز بھی اس میں شامی کیے ہیں آپ کی طلاقی لئے میں احس کرتا چلوں کہ اینڈ ٹو موٹر وے کے پاس چلیں انٹرچینج کے پاس اکثر جو سوسائیٹیز لانچ ہوئی ہیں ان سوسائیٹیز نے ڈیویلپمنٹ چارجز کے ساتھ لانچیں نہیں کی بلکہ ویڈاوٹ ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں اور وہ انک سے ڈیویلپمنٹ چارجز حصول کریں گی تو چودری صاحب کو یہ کریٹٹ بھی جاتا ہے کہ وہ ڈیویلپمنٹ چارجز اس پراجیکٹ کو لے کے آ رہے ہیں اور ایک اور اس پراجیکٹ کی سب سے بڑی خوبی وہ یہ ہوگی کہ اس کے ہر جو کمرشل ہوں گے ہر کمرشل کارنر ہوگا اور چودری صاحب کا یہ عام میسیج ہے بلڈرز اور انیسٹرز کے لیے کہ وہ آئیں اپنی مرضی کا کمرشل سیلیکٹ کریں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کریں اور جیسی وہ ڈیویلپمنٹ کا کام وہاں پر شروع ہو جاتا ہے یا وہ ایویلپ ہو جاتا ہے وہ آئیں اور بلڈنگ کسٹرکشن کا کام شروع کر دیں چودری صاحب ان کو فل سپورٹ کریں گے تو ناظرین جو پرائس رینج تھی اس پراجیکٹ کی بہت لوگ اس کے بارے میں پریشان تھے فیصل ہیلز کو لے کے فیصل ہیلز کے ڈیو لاغ کو لے کے لوگ پریشان تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فیفٹیز میں چلی جائے فورٹیز میں چلی جائے تو یہ فورٹیز سے بھی کم کی رینج میں یہ پرائسز آئیں گی اور امید ہی ہے کہ جیسے یہ پرائسز آئیں گی تو پبلک جو ہے اس پراجیکٹ کو بہت زیادہ انٹرسٹ جیسے کہ ابھی شو کر رہی ہے تو بہت زیادہ شو کرے گی اس کے ساتھ میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پراجیکٹ کے آنے سے اس لوکیشن کو چارچانگ لگ رہیں گے اینڈ ٹو موڈر وے لہوت اسلام آباد موڈر وے ٹھلیا انٹرچینج سے لے کے چکری تک دونوں سائٹز پہ آنے والے ایک دہائی میں یعنی in the next coming decade آپ دیکھیں گے کہ پیش مار ہوسنگ پراجیکٹ سے آنے پہ آئے گے اور آگے دی اس کی اس موڈر وے کی پراجیکٹ اس موڈر وے کی اہمیت کو کیپیٹل سمارٹ سٹی یہاں پہ ایک میگا پراجیکٹ ہے ایس ایک سٹی ہے پورا سمارٹ سٹی ہے اس نے اس ایریے کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیا اس کی وجہ سے یہاں پہ انیرسٹر بہت زیادہ آئے ہیں کیپیٹل سمارٹ سٹی کا ریل سٹیٹ کی مارکیٹ میں ایک بہت بڑا شیئر ہے اور ایک بہت اچھے دلیوری وہ دے رہے ہیں انہوں نے پوزیشن بھی دیئے اور سیز ون اور سیز ڈور کا پوزیشن بھی دیا نئی لانچنگ پرائنڈ ٹو بھی انہوں نے لانچ کیا اور اسی طرح کیپیٹل سمارٹ سٹی کو میں فیوچر میں چودری عبدیم جیس صاحب کے پراجیکٹ کے ساتھ ایک کمپیٹیشن کے طور پر دیکھتا ہوں ایک اور تیسرا پراجیکٹ جو ان کو ٹچ کرے گا ان کے کمپیٹیشن میں جس کو میں فیوچر پر دیکھتا ہوں وہ بی ایچے فیز نائن ہے اور چودری صاحب کا یہ پراجیکٹ بی ایچے فیز نائن کو بھی ٹچ کرے گا اور ایک سائٹ سے یہ پراجیکٹ رنگ روڈ کو بھی پوسیبل ہے فیوچر میں کسی وقت ٹچ کر جائے تو اس طرح زیٹم انٹرنیشنل کے جتنے بھی پراجیکٹ آئیں گے وہ مین لوکیشن پر ہوں گے رنگ روڈ، موٹر ویز اور سی پیک کو ٹچ کریں گے اور فیوچر کے اندر جیسے کہ پہلے بھی چودری صاحب کے جتنے پراجیکٹ ہیں ان کی ویائی کی لوکیشن ہے آپ فیصل ہیلز کو لے لیں فیصل ٹاؤن ایک انکریڈیبل لوکیشن کے اوپر ائرپورٹ کے پر پر ساتھ ہے فلی ڈویلپ ہے اور اس ایرے کو فیصل ٹاؤن نے چار چار لگا دیے ایک نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلام آباد کو چار چار لگا دیے تو ناظرین یہ تین پراجیکٹ جن کے بارے میں میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو کہ کیپیٹل سمارٹ سٹی ڈی ایچ ای فیز نائن اور زیڈ ایو انٹرنیشنل کے پراجیکٹ یہ تو میں ایم ٹو پہ ویگا پراجیکٹ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ تھلی انٹرچینج سے لے کے چکلی روڈ تک لیٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ مزید پراجیکٹ لانچ ہونے جا رہی ہیں کافی ڈویلپر حضرات نے یہاں پہ بائن شروع کر رکھی ہے اس کے علاوہ ہم تھلی انٹرچینج کی بات کریں تو تھلی انٹرچینج کے ساتھ گرجہ روڈ کے اوپر کافی زیادہ پراجیکٹ موجود ہیں جو فیوچر میں یہ پراجیکٹ بھی ان کی بھی سیل پرچیز میں اقضاء دیکھا جائے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری ریل ایسٹیٹ کی مارکیٹ جو ہے that is shifting towards ایم ٹو موٹر وے اور چکری تک یہ خاص طور پہ جب کیپٹن سمارٹ سٹی کا انٹرچینج شروع ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پہ کافی اچھی ہیلی ایکٹیوٹیز دیکھ رہا ہوں ریل ایسٹیٹ کے ریل ایسٹیٹ سیل پرچیز کی زیادہ انٹرنیشن کے پراجیکٹ کے اندر بھی اور کیپٹن سمارٹ سٹی کے پاس تو آپ لیٹی کافی اچھی مارکیٹ ہے اور سیل پرچیز ان کی کافی زیادہ ہیں اور کمپیٹیٹیوٹی پرائیسیز میں یہ سب پراجیکٹ فیوچر میں مجھے نظر آ رہے ہیں ڈی ایسٹی پیز نائن زیادہ انٹرنیشنال یا کیپٹن سمارٹ سٹی تو یہ ریل ایسٹیٹ کے لیے اور جو لوگ انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک بہترین اپرچنیٹی ہے کہ وہ ان پراجیکٹ میں آکے انٹرنیشنٹ کریں کریڈیبل پراجیکٹ ہیں زیادہ انٹرنیشنال کا پراجیکٹ انتہائی کریڈیبل پراجیکٹ ہے اور اس پراجیکٹ کی جیسے کہ میں نے پہلے بیارس کیا ہے کہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے لینڈ پرچیز کر لی ہے پچیس سے تیس ہزار کنار زمین تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جیسے کہ ہمیں پتہ بھی ہے اور گروپ بھی اس بارے میں جانتے ہیں کہ کئی ڈیویلپر جو ہیں کچھ اپورشنز نے لینڈ